موسیقی بی جے پی نے آج پھر کیا کانگریس نیتا راہل گاندھی پر حملہ سمبت پاترہ نے میر جعفر سے کی تلنا کہا لندن میں جا کر راہل نے دیش کے خلاف رچی سازش مافی سے کم کچھ منظور نہیں موسیقی سنسد میں گتی روت جاری سپیکر اپنے چیمبر میں ویواد حل کرنے کو تیار لوگ سبھا میں آج جمہو کشمیر کے بجٹ سمیت کئی انودان مانگو پر چلچہ پرستاوے تو وہیں راج سبھا میں رکھے جائیں گے کئی مہتوپون پرتیبیدر لندن میں بھارتی اوچائیوگ کے بعد امریکہ میں وارج جدو تاواز پر چرمپنثی سمرتھکوں کا حملہ بھارت نے جتایا کڑا ویرود امریکہ نے بھی کی حملے کی نندہ بھارت ویرودھی سندگد گتی ویدھیوں کے آروپ میں پنجاب میں بڑا ایکشن نیتا پترکار ساماجک کارکرتا اور لے خک سمیت کئی لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک کناڈا کے کچھ سرکاری ادھکاریوں پر بھی کاروائی آسٹریلیا کی وکٹوریا پوریس نے بھی بھارت ویرودھی تطووں کے خلاف شروع کی کاروائی آج سے ادھرپور میں ہوگی جی ٹوینٹی ستت ویتکار سموہ کی دوسری بیٹھک نووے سے زیادہ پرتیردھی کارے یوجنا اور پراتھمیت توالک شیطروں پر کریں گے چرچہ ناگپور میں سیویل ٹوینٹی کی بیٹھک آج دوسرا دن ڈلی انسی آر سمیت اتتر بھارت کے کئی علاقوں میں جھما جھم بارش ہلکی تھندک کا احساس آج بھی بادل اور ہلکی بارش کا انمان کئی علاقوں میں اولا برشتی کے کارل حسلوں کا ہوا نقصار ویمن پریمیر لیگ میں آج مومبا انڈینز اور رویل جرنجرز بینگلورو ہوں گے آمنے سامنے انہی مقابلے میں دلی کیپٹلز کی یوپی واریرز سے ہوگی بھیڑت تو چلیے خبروں کو اب وستار سے دیکھتے ہیں سمبت پاترہ نے راہل گاندھی پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لندن میں جا کر راہل نے دیش کے خلاف سازش رچی انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہل نے ویدیشی طاقتوں سے بھارت آنے کا نویدن کیا سمبت پاترہ نے کہا کہ راہل گاندھی کو مافی تو مانگنی ہی پڑے گی اگر ویدیش کی بھومی میں جا کر راہل گاندھی بار بار ویدیشی طاقتوں سے یہاں نویدن کریں گے کہ آپ ہندوستان آئیے اور ہندوستان کی ڈیموکرسی کی رکشہ کے لیے آپ ہندوستان کے انٹرنل میٹرز میں پرویش کریے اس میں گھسپیٹ کریے اگر یوکے سے اور یو ایس سے راہل گاندھی لندن میں بیٹھ کر اس پرکار کا ڈیمینڈ کریں گے تو سوہاویک روپ سے دیش اسے ایک بہت ہی سہج بھاو سے گرہن نہیں کرے گا کیونکہ یہ پہلی بار اس پرکار سے جا کے لندن میں کہہ رہے ہو ہندوستان کی ڈیموکرسی کے خلاف ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ راہل گاندھی بینا مافی مانگے نکل جائیں گے مافی تو انہیں مانگنا ہی پڑے گا سمیت پاترہ نے یہ بھی کہا کہ دوسرے دیش میں شہزادے جا کر خود کو نواب بن کر رہے ہیں سمیت پاترہ نے کہا کہ راہل نے جو لندن میں جو کیا ہے وہ میر جعفر کی یاد دل آتا ہے سہزادے کو نواب بننا ہے کانگریس پارٹی میں آج لوکتنتر شیش نہیں ہے کانگریس پارٹی جنتا جناردن ہندوستان کے جنتا جناردن کے آشیرواد سے سہزادے کو نواب نہیں بنا سکتی ہے اس لیے دوسرے دیشوں میں جا کر سہزادے پلیڈ کرتے ہیں کہ مجھے نواب بننا ہے تم میری مدد کرو یہ نہیں چلے گا اور ہمارے سہیوگی سموہ داتا رشی کمار اس خبر پر زیادہ جان کاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رشی جس طرح سے سمبت پاترہ نے راہل گاندی پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مافی تو مانگنی ہی پڑے گی کیونکہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے ویدیش کی دھرتی پر جا کر دیش کا اپمان کیا ہے بلکہ یہ کئی بار ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں اور اس پر کبھی وہ مافی نہیں مانگتے اس پر شربندہ نہیں ہوتے ہیں دیکھیں جہاں تک بھاتی جنتہ پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے راہل گاندی کو اب سیدھے طور پر نشانے پر لے رکھا ہے اور خاص طور سے پارلیمنٹ کا سطر چل رہا ہے اس میں بیچہ ہیں وہ صدن کے اندر ہو یا صدن کے باہر انہوں نے راہل گاندی کو سیدھے طور پر ان کے جو بیان ہیں ان کے آدار پر مافی مانگنے کے لیے باد کرنے کی جو رڑنیتی اپنائی ہے اس پر وہ لگاتار کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی پروکتہ نے جس طریقے سے کہا کہ رافیل مسئلے پر بھی سپریم کورٹ میں انہیں مافی مانگنی پڑی تو راہل گاندی گلتیاں کرتے ہیں اور دیش کے خلاب بولتے ہیں اور انہیں مافی مانگنی پڑتی ہے یہ ان کا چرط رہے تو کل ملا کر سیدھے طور پر راہل گاندی کے اوپر حملہ ہے بی جے پی کا اور بی جے پی اس مسئلے کو لے کر لگاتار اندولنت رت ہے ایک طریقے سے اور صدن کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ سبا ہو یا راج سبا ہو وہاں پر بھی وہ راہل گاندی سے مافی مانگنے کنارے ان کے جو سانسطیں وہ لگاتے ہیں ساتھی ساتھ سانسط بہبن پریسر میں بھی باہر ان کی طرف سے پردشن ہوتا ہے اور جو پارٹی ہے پارٹی کے جو لائن ہے وہ صاف طور پر دیکھی جا رہی ہے کہ راہل گاندی کی دوارہ جو وقتب میں آیا ہے اس کو لے کر وہ انہیں بخشنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہیں اور اس پورے مسئلے پر اگر ابھی پکش کی بات کریں تو ابھی پکش بھی اپنے مددوں کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ آمنے سامنے ہیں تو کل ملا کر کانگریس پارٹی لگاتار اس مسئلے کو لے کر کہ سنست کے اندر جی پی سی مانگ کو لے کر وہ انہیں پارٹیوں کے ساتھ ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ در ان کے ساتھ آئیں حالانکہ راہل گاندی کے مسئلے پر کانگریس کو اکیلے ہی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس مسئلے پر کوئی نہیں ہے لیکن ہاں جی پی سی کے مسئلے پر جو بھپکش ہے وہ مانگ کر رہا ہے سرکار سے کہ اس مسئلے پر آگے بڑھنا چاہیے تو کل ملا کر جو گتی رود ہے پارلیمنٹ کا وہ اسی وجہ سے اور زیادہ بنا ہوا ہے کام کا اس کے لیے آس سے دیکھیں تو آج دیکھنا ہوگا کہ جو تمام ویدھائی کار ہیں سنست کے اندر وہ کیسے آگے بڑھ پا لیکن آپ ویدھائی کاریوں کی بات کر رہے ہیں بیٹے کچھ سمیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے گتی رود بنا ہوا ہے ویدھائی کارے کہیں نہ کہیں اس سے باتت تو ہو ہی رہا ہے اس بیچ میں کئی سارے کام ہوئے بھی ہیں لیکن پھر بھی جس طرح سے سچارو روپ سے چلنی چاہیے سنست اس طرح سے نہیں چل پا رہی ہے تو آج کس طرح کی امید کی جا رہی ہے کیا ایسے ہی ہنگامے کی استطیتی بنی رہنے کی امید ہے اور بات اگر ہم کریں آپ سے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جس طرح سے سمبت پاترہ نے راحل گاندھی کی تلنا میر جعفر سے کر دی ہے اور کہہ کہ یہ جو انسیڈنٹ انہوں نے کیا وہ انہیں میر جعفر کی یاد دلاتا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بی جے پی کا تگڑا حملہ ہے ایک طریقے سے جو میر جعفر کا اگر اتحاس میں چرتے چترن ہیں تو وہ ایک گدار کا چرتے چترن ہیں اور اسی حساب سے دیش کے خلاف میر جعفر کو دیکھا جاتا ہے اور انہوں نے جو جو دوسرے آکرانتہ تھے ان کی مدد سے بھارت پر حملہ کروایا تو اس ہی پر ادرشت میں چونکہ راحل گاندھی نے لندن کے اندر بولا کہ جو بھارت کے اندر جو حالات ہیں اس کو لے کر پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے اور آبان کر دیا انہوں نے اسی کو لے کر انہوں نے تلنا کی کہ یہ جو بیان ہے وہ میر جعفر سے کہ جو کرت جو کرت ہے اس سے ملتا جلتا ہے اور اسی طریقے سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ راحل گاندھی کو انہوں نے اس سریڈی میں شامل کر دیا ہے آج اپنے سیاست سے کہ اس کی تلنا انہوں نے میر جعفر سے کی ہے نشی طور سے راحل گاندھی اور کانگریز کے لیے چنونتی ہے کہ اس پورے مسئلے پر وہ کیسے آگے بڑھتی ہے کیونکہ دیش کی جنتہ کے سامنے جب یہ وقت اب بجائے گا تو اس کا بھی اس مسئلے پر کوئی نہ کوئی پرتکریہ ضرور ہوگی اور اگر وہ پرتکریہ بی جے پی کے ساتھ رہتی ہے تو ایسے میں کانگریز کی مشکلیں ضرور بڑھیں گی بلکل کانگریز کی مشکلیں کہیں نہ کہیں بڑھتی ہوئی ہی دکھائی دے رہی ہے کم ہوتی ہوئی تو دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور آپ نظر بنائے رکھئے سنسد کے موجودہ بجٹ ستر پر بھی کہ آج کیا کچھ ہوتا ہے اس میں آگے پھر آپ سے سمپر کریں گے فیلحال دھنیواد آپ کا ان تمام انپوٹس کو ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے اور سنسد کا موجودہ بجٹ ستر بہت ہنگامیدار ثابت ہو رہا ہے اس کے قرارہ دونوں صدن کے کامکاش تھپ پڑے ہیں دونوں صدنوں میں آج کئی ویدھائی کارے سوچی بدھ ہے لوگ سبح میں آج جمہو کشمیر کے بجٹ پر چرچہ ہونی ہے اس کے ساتھ ہی ریل منترالے کے نیانٹرانہ دھین اندانوں کی مانگوں پر بھی چرچہ کی جائے گی وہی گرامیڑ وکاس منترالے اور پنچائیتی راج منترالے کے اندانوں کی مانگوں پر بھی چرچہ ہوگی دوسری طرف راج سبح میں آج اہم کامکاج پرستاوت ہیں صدن میں کئی منترالےوں کے کارے کرن پر چرچہ ہونی ہے جس میں وست منترالے سہیت مط سے پالن پشو پالن اور ڈیری منترالے کے کارے کرن پر چرچہ ہوگی وہی صدن کے پٹل بر کئی اہم پرتیویدنوں کو پیش کیا جائے گا سنسد میں پکش اور وپکش کے بیچ گتیرودھ برقرار ہے سوموار کو بھی لوگ سبح اور راج سبح دونوں میں کاروائی نہیں چل سکی سپیکر نے وپکش سے اپیل کی کہ وہ صدن میں تختیاں لانا بند کرے اور صدن کو سامانے روپ سے چلنے دیں سنسد میں گتیرودھ کا سلسلہ دوسرے ہفتے بھی جاری ہے اور سوموار کو بھی لوگ سبح اور راج سبح دونوں میں کاروائی نہیں چل سکی لوگ سبح میں سپیکر اوم برلا نے وپکش سے اپیل بھی کی کہ وہ صدن میں تختیاں لانا بند کرے اور صدن کو سامانے روپ سے چلنے دیں یہاں تک کہ لوگصفہ دیکھس نے سانسدوں سے کہا کہ وہ اپنے چیمبر میں بھی بیواد کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے بابجود صدن میں شور سرابہ جاری رہا پہلے لوگصفہ کی کارواہی کو دھو بجے اور پھر پورے دن بھر کے لیے استھکت کرنا پڑا رادی صفحہ میں بھی استھتی کچھ الگ نہیں تھی نیم دو سو سرسٹ کے تحت صفحہ پتی کو ہندر برگ ریپورٹ کی جے پی سی سے جانچ کی مانگ کو لے کر کارے استھگن کے چودہ نوٹس ملے اوچھے صدن میں بھی ہنگامہ جاری رہا جس کے بعد پہلے صدن کی کارواہی کو دو بجے تک اور پھر دن بھر کے لیے استھکت کر دیا گیا وہیں بیوادسپت بیان کے ماملے میں کانگرس کے پروہ دھکش راہل گاندھی سنسط کے باہر اور سنسط کے بھیتر بھارٹی جنتہ پاٹھی کے نشانے پر ہیں کمدرے منتری ہردیب سنگھ پوری نے سنبار کو بقاعدہ پریس کانفرنس کر راہل کے بیانوں کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے کہا انہوں نے لندن میں دیش کے لوگتنٹر میڈیا اور نیا پالکہ پر جو سوال کھڑے کیے ہیں اس پر انہیں دیش سے ماں بھی بھانگنی چاہیے کئی انی منتریوں نے بھی راہل پر سیدھا حملہ کیا اور کہا کہ دیش کا اپمان کرنے والوں کو بخشا نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنا بھی بڑا نیتا کیوں نہ ہو انہوں نے کہا کہ دیش کا اپمان کرنا راہل گاندھی اور کانگریس کی پرانی پرمپرہ رہی ہے مافی مانگنا چاہیے نا مافی نہیں مانگتے ہیں تو کیسے چلے گا پرائیڈے تک تو ہے باقی بعد میں دیکھیں جس پرکار سے راہل گاندھی نے پورے دیش کی اجت کو دیش کو کلنگت کرنے کا کام کیا ہے ان کو آ کر کے مافی مانگنا ہی چاہیے اور اگر وہ مافی نہیں مانتے ہیں تو نشط روپ میں دیش کی جلتا تو ان کو کھدیڑے گی وہیں کانگریس نے آروپ لگایا کہ سرکار ہنڈنبرگ ریپورٹ پر جے پی سی سے بھاگ رہی ہے ایک سبتہ سے سنسد نہیں چل رہی ہے اڈانی پر جے پی سی نہیں بن رہی ہے مکھ مدد آج یہ ہے بجٹ ستر کے دوسرے حصے میں بیبھند منترالیوں کے کامکاج پر چرچا ہونی ہے جس پر ابھی شروعات بھی نہیں ہو پائی ہے دیکھنا ہے کہ ستر کے آگامی دنوں میں کامکاج کیسے آگے بڑھتا ہے حالانکہ گھتریوت دور کرنے کو لے کر کچھ قوائدیں ضرور شروع ہوئی ہیں رشیق کمار شیلندر مصر اور وکاس سارتھی کے ساتھ راجیت راج ڈیڈی نیوز ڈلی لندن میں بھارتی اچھائیوگ پر حملے کے بعد اب امریکہ کے سین فرانسسکو میں بھارتی اوانی جدود آواز پر حملہ ہوا ہے اس گھٹنا کے بعد بھارت نے اپنا کڑا بیرودھ دلچ کر آیا ہے ویدیش منترالک انسار امریکی راج ڈیوز ڈواز کے پربھارے ادھکاری کے ساتھ بیٹھک میں صاف طور پر کہا گیا کہ راجنہی پرتنیدھتو کی سرکشہ اور سنرکشن امریکی سرکار کا بنیادی دائتو ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس ماملے میں ایسے قدم اٹھائے جائیں تاکہ بھوش میں اس پرکار کی کوئی گھٹنا نہ ہو ویدیش منترالے کے مطابق واشنگٹن میں بھارتی راج ڈوز ڈوز ڈواز نے امریکی ویدیش ویبھاگ کو بھارت کی انہی چنتاؤں سے افگت کر آیا اور اپنی ذمہ داری نبھانے کو کہا سین فرانسسکو میں کلچر امپنثی سمرتھکوں کے ایک اگر سموہ نے بھارتی مہاوارے جدود آواز کے بھون پر حملہ کیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی ادھر لندن میں بھارتی اچائیوگ میں توڑ پھوڑ کرنے اور امارت کی پہلی منزل سے تیرنگا اتارنے کے ماملے میں ایک ویقتی کو گرفتار کیا گیا ہے بھارت کی اور سے کڑا ویرودھ درج کر آئے جانے کے بعد امریکہ نے بھی سین فرانسسکو میں بھارتی ویبھاڑ جدود آواز پر حملے کی نندہ کی ہے امریکی ویدیش ویبھاگ نے راجنائیکوں کی سرکشہ کرنے کا وادہ بھی دوہر آیا ہے امریکہ کی راشتری سرکشہ پریشت کے پروکتہ جان کربی نے کہا ہے کہ بھارتی وادہ جدود آواز میں کی گئی توڑ پھوڑ بلکل سوئی کارے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ویدیش ویبھاگ کی راجنائیک سرکشہ سیوہ ماملے کو ٹھیک سے جانچ کرنے کے لیے اسثانی ادھکاریوں کے ساتھ کام کر رہی ہے بھارت نے چرمپنتھی سمرتھکوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ہے کئی چرمپنتھی سمرتھکوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بلوک کر دیا گیا ہے ان میں کناڈا میں سانسد اور نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے نیتا جگمی سنگھ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی شامل ہے ساتھ ساتھ کناڈائی کا ویتری روپی کور یونائٹڈ سکھ اور کناڈا نیوازی گردیب سنگھ سہوٹا کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بلوک کر دیا گیا ہے یہ قدم ایسے سمیہ میں اٹھایا گیا ہے جب حال ہی میں برٹین کی راجتھانی لندن اور امریکہ کے سین فرانسکو شہر میں چرمپنتھی سمرتھکوں نے بھارٹی اوچھایوگ اور وارج جدو تواست پر حاملہ کیا تھا کناڈائی سانسا جگمی سنگھ لمبے سمیہ سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے بھارت ویروتھی ایجنڈا چلاتا آ رہا تھا جگمیت نے کئی بار چرمپنتھی سمرتھکوں کے سپورٹ میں ٹویٹ کیے تھے اور آسٹریلیا کے وکٹوریا پولیس نے میلبرن میں اس سال 29 جنوری کو ہنسک ویروت پردرشن کرنے والے چھے چرمپنتھی سمرتھکوں کی تصفیریں چاری کی ہیں پولیس نے لوگوں سے ان کی پہچان کرنے کی بھی اپیل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان چرمپنتھی سمرتھکوں نے بھارتیوں پر حملہ کیا تھا وکٹوریا پولیس نے اسی ماملے میں کاروائی کی ہے ادھر پنجاب میں کٹرپنتھی امرت پال کے خلاف پولیس کا ایکشن جاری ہے پورے پنجاب میں پولیس کا پہرہ ہے کئی زلوں میں 1344 لاغو ہے موبائل انٹرنیٹ اور ایسے میں سیوہ تھپ پڑی ہے لیکن امرت پال کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے اس بیچ پنجاب پولیس کے آئی جی سکچین سنگھ گل نے کہا ہے کہ امرت پال سنگھ کے خلاف کاروائی میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے ان میں سے کئی لوگوں کے خلاف این ایسے کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے سٹیٹ میں جو پبلک آرڈر ہے جو لائنڈ آرڈر ہے پوری طرح سے مینٹینڈ ہے پنجاب میں بلکل سٹیبل ہے پنجاب اور بلکل شانتی ہے پوری سٹیپ میں ابھی تک و پی ڈی جو وارس پنجاب کے جو ہیں ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف شے کیسیز ریجسٹر کیے گئے ہیں جس میں ان کیسیز میں جو مین سیکشنز ہیں وہ ڈیس آرمنی امانگ کلاسیز اٹیمپ ٹو مرڈر کے پولیس پرسنل پر اٹیک اور پولیس پرسنل کے کام میں ابسٹرکشن کرنے کے سیکشنز لگائے گئے ہیں امرت پال سنگھ ابھی فرار ہے پولیس کو وانٹیڈ ہے پوری ہماری ٹیمز جو ہیں وہ ایفرٹس کر رہی ہیں اس کو ارسٹ کرنے کی اب تک ایک سو چارہ لوگ ہیں جن کے خلاف کو جن کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے جس میں سیونٹی ایٹ لوگ اہلے دن تھٹی فور دوسرے دن اور دو لوگ جو ہیں تیسرے دن کسٹڈی میں لیا گیا ہیں ان سب پہ ایلیگیشن ہے پنجاب پولیس کے مطابق ابھی تک سامنے آئیں تتھیوں اور پرستیتیوں کے آدھار پر آئی ایس آئی کے اینگل پر بہت گہرا سندیہ جتایا جا رہا ہے ودیشی فنڈنگ کا بھی اندازہ اندیشہ ہے ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی جس طرح سے جھوٹی خبریں ہیں لوگوں کو بھروسہ نہیں کرنے کی اس کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے اور کہا ہے کہ ایسی خبروں کو پولیس کے ساتھ ساجہ کریں اور اس کے ستیابن کے بعد ہی ان خبروں پر وشواس کریں اس پورے ایپیسوڈ میں جو جتنے بھی اس میں بیڈ ایلیمنٹس انوارڈ ہیں اس میں ہم آئی ایس آئی کا اینگل ان کی فارن فنڈنگ ہمیں سسپیشن ہے کہ اس میں آئی ایس آئی کا اینگل بھی ہے فارن فنڈنگ بھی ہے اس پہ فردر انویسٹیگیشن ہماری چل رہی ہے ایک اور اس میں جو سامنے آئی یہ چیز کہ ایک ایف اس کے جو گیٹ پہ بھی لکھا ہوا تھا بہت ساری رائیفلز بی پی جیکٹس جو ریکاور ہوئی ہیں اس میں بھی ایک ایز ایڈ لکھا ہوا ایک ای ایف لکھا ہوا ہے اور اس میں جو پورے ان کی پوری جو سستہ ہے اس کے سورسیز ہم چیک کر رہے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے اب تک آیا ہے کہ حوالہ فارن فنڈنگ سمال اماؤنٹس میں ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہے اس کو بھی اور چیک کیا جا رہا ہے وہیکلز کی جو وہیکلز ان سے ملے ہیں اس کا بھی سورسیز ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس کے فنڈنگ کے سورسیز کہاں سے آئے کیونکہ جن لوگوں کے نام پہ ابھی تک یہ سامنے آ رہا ہے ان کے اتنے انکم کے ایکنومیکل سورسیز ان کے نہیں تھے کہ وہ خود یہ جو وہیکلز ہیں وہ افورڈ کر سکیں اور اب اگلی خبر کروک کریں گے آپ کو بتا دیں کہ دیش کے کئی حصے ان دنوں وائرل کی چھپیٹ میں ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ سیزن وائرل کا ہے اور ایسے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ سافدھانی بڑھتے ہیں اور وائرس سے بچیں بھیڑ بھار جیسی جگہوں پر جہاں تک وہ نہ جائیں ماسک لگائیں اور جیسے جیسے گرمی بڑھے گی وائرل کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی وائرس کا یہ سیزن ہوتا ہے اس سمیں وائرل انفیکشنز کومن ہوتے ہیں اور دونوں ہی انفیکشن میں زکام ہونا گلہ خراب ہونا ہلکا سا بکھار چڑنا شریر میں درد تھکان یہ کومن فیچر ہیں دونوں کے تو وائرس سے سب سے زیادہ جو اچھا علاج ہوتا ہے اس سے بچاؤ کہ آپ ہاتھ اپنے برابر دھوئیں کہیں بہار بھیڑ بہار جگہ میں جا رہے ہیں تو ماسک واپس لگا کے جائیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم ہے تو آپ اپنے آپ کو شروع میں ہی آئیسولیٹ کریں جیسے کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے آفیس میں لوگ ان کو انفیکشن نہ فیلے انفیکشن نومالی تین سے پانچ دن میں اپنے آپ ٹھیک ہوتا ہے علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ بکھار اگر ہے تو آپ بکھار کی دوائی لے سکتے ہیں ادھوائیس گھبرانے والی سیچویشن نہیں ہے یہ وائرس کا سیزن ہوتا ہے یہ سیزن گرمی جیسے بڑے گی دیرے دیرے یہ وائرل انفیکشن بھی کم ہو جائے گا پر تب تک آپ کو اپنا بچاؤ اور اپنے ساتھ والوں کا بچاؤ رکھنا ضروری ہے یہ انٹیبائٹک کسی بھی وائرل ڈیزیز میں دینا ہمیشہ نقصان دے ہی ہوتا ہے جب تک کہ اس کے دینے کا کارنوش نہ بن جائے جیسے کہ پیشنٹ کو اگر نیمونیا ہو گیا ہے وائرس کے انفیکشن کے بعد تب ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو عام ہے صرف گلہ خراب ہے اور گلے میں درد ہے اس کے لیے انٹیبائٹک علاج نہیں ہے اور ہمیں اس کو نہیں دینا چاہیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کورونا سنکرمنٹ کے تازہ آنکڑوں پر تو سواستے وم پریوار کلیان منترالے کے مطابق دیش پر وے پچھلے چوبز گھنٹوں میں کورونا کے چھے سو نینیاروے نئے معاملے درج کیے گئے ہیں وہیں پچھلے چوبز گھنٹوں میں چار سو پیتس مریض اپچار کروا کر سوست بھی ہو چکے ہیں جس کے بعد دیش میں ریکاوری ریٹ انٹھانوے دشملاو سات نو پرتشت ہو گیا ہے وہیں سابتہ ہے ایک پوزیٹیویٹی ریٹ ورتبار میں شون نتشملاو نو ایک پرتشت ترج کیا گیا اس کے ساتھ ہی دیریک پوزیٹیویٹی ریٹ شون نتشملاو سات ایک پرتشت ترج کیا گیا دیش میں کورونا کے سکریہ معاملوں کی سنکھیا چھ ہزار پانچ سو انسٹھ ہے اور ہمارے سیوگی سموات داتا نتینڈر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ جو وائرل سیزن چل رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے نتینڈر ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب کی بائٹ بھی سنی لیکن جیسا موسم بدلتا ہے تو کہیں نہ کہیں بخار ہوتا ہے زکام ہوتا ہے یہ ایک نیچرل ہے ہر سال ہوتا ہے لیکن اس بار ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مان لیجیے کسی کو زکام ہوا وہ ایک ہفتہ رہا ٹھیک ہو گیا لیکن پندرہ دن کے بعد پھر اسے پلٹ کے آ گیا اس لیے لوگ تھوڑا سا زیادہ چنتتے کی یہ کہیں کچھ اور تو نہیں ہے لیکن جس طرح سے ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے تھے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں جی بالکل دیکھئے ایک ساتھ ہم تین چار اگر بیماری وائرس کا جو سوروپ ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اگر ہم بات کریں کوبیڈ بھی ہے ایس تھری این ٹو جو کومن انفلونجا ہے اس کا ایک سوروپ ہے ساتھ ہی ساتھ ایچ ون این ون کا بھی سوروپ دیکھا جا رہا ہے تو اور سب کے لکشنز قریب قریب سیم ہیں ایک جیسا ہے سردی جو کام بکھار ہونا اور خاص ہی اس بار زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ لمبے سمیے تک چل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ وہ ایس تھری این ٹو جو وائرس ہے اس کے وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ بہت اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تین سے پاس دن میں بکھار ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑی دن تک سردی جو کام اور خاصی لمبے سمیے تک رہ رہا ہے تو اس کے لئے بھی دھائری رکھنے کی ضرورت ہے اور جیسے اسے موسم گرم ہوگا جیسے اسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا سب سے اچھا اپائی یہ ہے کہ بچاؤ کریں بچاؤ کے لیے ہے کہ بھیڑ میں ہو سکے تو ماسک پہنے یا اگر بیٹو میں جا رہے ہو یا کہیں اور آپ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں جا رہے ہو تو جرور ماسک پہنے اگر آپ کو لکشن دیکھ رہا ہے تو جرور ٹیسٹ کر رہا ہے اپنے ڈاکٹر سے سلا لے اور احتیاط بڑھتے اپنے آپ کو تھوڑا آئیسولیٹ کر لیں تاکہ اپنے گھر کے پریبار کے دوسرے سردسوں میں یا آپ دفتر میں کام کرتے تو ان کو نہ پھیلے تو بہت گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک کووڑ کی بات ہے کووڑ کے بھی کیس دیکھا جا رہا کہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کارانے کہ لوگ ٹیسٹ کر آ رہے ہیں اب لکشن ہونے کے بعد اس ویے سے وہ کیس دیکھا جا رہا ہے اور اسی لئے کہ اندری سواست منترالے نے قریب چھے راجوں کو پتر لکھا ہے جس میں کیرل، تمیل، آڈو، کرناٹک، گجرات مہاراشٹ کے راجے ہیں جہاں پر سترکتہ برتنے کے لیے کہا گیا ہے اور جہاں سے زیادہ ٹیسٹ اور جو ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول ہے اس کو سکتی سے لاغو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ساتھی ساتھ لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے تو کینسرکار بھی اپنے اسطر پر لگاتار سمکشہ بیٹھک لے رہی ہے نگرانی رکھا جا رہا ہے جنوم سیکوینسنگ کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سابدھانی برتے، سترکتہ برتے باقی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سابدھانی برتے، سترکتہ برتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات صحیح ہے لیکن نتیندر آپ نے ابھی تین بیماریاں بتائیں اور تینوں کے لکشن آپ نے کہا لگ بھگ ایک جیسے ہیں تو لوگ جو ہیں جو جنتا ہے وہ کیسے آئیڈنٹیفائی کریں کہ مجھے اتنے دن سے خانسی ہے زکام ہے اور کچھ کچھ ایسے خانسی کے لکشن آ رہے ہیں بخار بھی ہے تو یہ کونسا والا وائرل ہو سکتا ہے یا پھر یہ H1N3 ہو سکتا ہے وہ کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے جی بالکل دیکھئے وہ ٹیسٹ کی جریحی ہوگا اگر آپ کو لکشن دیکھتا ہے نشی طور پر پہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ کونسا وائرس ہے تو وہ بتا دیں گے یا پھر جو ٹیسٹ کی ایک پرکریہ ہے اس ٹیسٹ کے جریحی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کونسا ہے H3N2 ہے یا پھر H1N1 ہے یا پھر کوویڈ ہے یہ ڈاکٹر کے دکھانے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن سیمٹم سیم ہے لکشن سیم ہے ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول سیم ہے کوئی بدلاو نہیں ہے اس میں ایسی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تر بھی ماملوم دیکھا جاتا ہے کہ شروعات میں 3 سے 5 دن تک بخار رہتا ہے تو بخار کی دوہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ گرم پانی کے گھرالے اور نمک ڈال کے گھرالے کرتے ہیں یہ کومن ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں تو اگر آپ گھر کے اندر پانی خوب پینا چاہیے اچھا لیکوڈ ہونا چاہیے سریر کے اندر تو پانی پیتے رہے یہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہے وارل سے بچنے کا اور اپنے آپ کو آئیسولیٹ رکھیں کچھ دنوں کے لیے آرام کرے گھر پہ یہ صلاح ڈاکٹر کی ہوتی ہے لیکن سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو لکشن دکھتا ہے تو جرور ڈاکٹر سے دکھائے ڈاکٹر ٹیسٹ کے لیے ایڈوائز کریں گے تب ہی وہ پتا چلے گا کہ آپ کو کونسی بیماری ہے زیادہ ضروری یہی ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کورونا ہماری میں شاری رکھ دوری کا پالن کیا تھا ماسک لگایا ہاتھوں کو بار بار دھویا اور تھوڑا سا ہم گھر میں بھی احتیاط سے رہے تب اس بیماری سے بچ کے رہ سکیں انہی تمام پروٹوکالز کا اگر ہم پالن کریں گے دیش کے لوگ پالن کریں گے تو اس وائرل کو بھی آسانی سے پار پالیں گے جی بلکل دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسا کہا کہ وائرل سے بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ کی جتنی بھی پرکریہ ہے اس کو اپنائیں سب سے اچھا اپائے ہے کہ بھیڑ میں ہم جائیں تو ماسک ضرور لگائیں بھیڑ بار میں جانے سے بھی بچیں اور ہاتھ دھویں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کئی چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں چھوٹے ہیں تو جب بھی آپ اپنے چہرے کو اگر ٹچ کریں یا پھر آپ کھانا کھائیں تو سابون سے جرور ہاتھ دھویں یہ ایک طریقہ ہے جو سب سے آسان طریقہ ہے اور اسے بچتا ہے آدمی اور کوشس کریں کہ جب بھی بھیڑ وغیر میں ہو ماسک لگائیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے بچاؤ کے اور اسی کو اگر اپنائیں گے اور یہ کچھ دنوں کی بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دس پندر دن میں جب گرمی بڑھے گی تیج سے گرمی بڑھے گی تو نشی طور پر اپنے آپ یہ کم ہو جائے گا بلکل نشی طور پر یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا جیسے کہ عام وائرل اکثر ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں بس ضروری ہے کہ آپ ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور جو کوویٹ پروٹوکالز تھے انہی کا پالن کرتے رہیں بہت بہت دھنیواد نیتیندرہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے درشکوں کو یہ تمام باتیں سمجھانے کے لیے اسی کے ساتھ یہاں وقت ایک چھوڑ سے بریک کا ہوا ہے بریک کے اس پار کچھ اور خبریں رہیں گے آپ دیکھتے رہے گے ڈی ٹی نیوز شروع کرو ڈالو بنیاد گھر محل نظر آئے گا ونڈر لائی ونڈر اپنائی فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا بریک کے بار سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایڈ ٹین آپ کو بتا دیں بی آر ایس نیتا اور تیلنگانہ کے مخیمند پری کی بیٹی کے قویتہ کو آج ایک بار پھر سے ای ڈی نے پوچھتاچ کا نوٹس دیا ہے آج پھر ای ڈی ان سے پوچھتاچ کرے گی بھارت راشتری سمیتی کی نیتا کے قویتہ سے ڈلی آب کاری نیتی سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے ایسے پہلے کل صبح قریب ساڑھے دس بجے وہ ای ڈی آفیس پہنچی تھی اور ان سے تقریباً دس گھنٹے تک پوچھتاچ کی گئی تھی دراصل دلی سرکار کی قتھت شراب گھوٹالے میں ای ڈی نے سوموار کو قویتہ اور ارن پللہی کا آمنہ سامنا کر آیا تھا کہ قویتہ پر ای ڈی کا شکنجا دھیرے دھیرے گستا جا رہا ہے اور ناکپور میں سیویل ٹوئنٹی کی بیٹھک کا آج دوسرا دن ہے سوموار کو سی ٹوئنٹی کا پہلا پونس ستر آئیوجد کیا گیا ستر کا وشہ پریابنن کے ساتھ وکاس سنتولن تھا سی ٹوئنٹی کی اس تھاپنا بیٹھک میں چھبز دیشوں کے پرتنی تھی اور ایک سو تیس اندر آشترے پرتنی تھی بھاگ لے رہے ہیں مہاراشتر کے اکمکھے منتری دیوینڈر فرنویس نے ناکپور شہر میں آئے ہوئے سب ہی مہمانوں اور پرتنی تھیوں کا سواگت کیا ناکپور میں سیویل ٹوئنٹی کے دوران مہاراشتر کے اس تھانے اتپادوں اور کلاؤں کو پردرشت کرنے والی ایک پردرشنی بھی لگائی گئی پرتنی تھیوں کو بائیس مارچ کو ناکپور کے پینچ باغ ابھیارانے اور انے پر اٹھانے ستھلوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور بھارت کی جی ٹوئنٹی ادھکشتہ کے تحید جی ٹوئنٹی ستھا تاویت کارے سموک کی دوسری بیٹھک آج سے راجستان کے ادھائپور میں ہوگی تین دیوہسیہ اس بیٹھک کے دوران جی ٹوئنٹی سدس دیشوں بھارت دورہ آمانتھر دیشوں اور بیپینہ آمانتھر آشترے سنگٹھنوں کے نوے سے ادھک پرتنی تھی شامل ہوں گے پرتنی تھی برش دوہزار تیس کے لیے کارے یوچنا اور پراتمکتہ والے کشتروں پر چرچہ کریں گے جی ٹوئنٹی ستت ویت کارے سموک کی دوسری بیٹھک میں چرچاؤں کو آ کے بڑھانے اور تین چنہت پراتمکتہ والے کشتروں کے سمبند میں پچھلی بیٹھکوں کی پرمک باتوں جلوائیو ویت کے لیے سمیہ پر اور پریاب سنسادھن جھٹانے کے لیے تنطر ستت ویقاس لکشوں کے لیے ویت کا پربھاوی پربند کرنے اور ستت ویقاس کی دشاہ میں ویت پوشن کے لیے پارستری کی تنطر کی کشتر کی نربان پر پھر سے ویچار کرنے کی سمبھابنا ہے رکھیں گے ایک بریک کے لیے جلد حاصر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی نیوز شروع کرو ڈالو بنیاد گھر محل نظر آئے گا وانڈر لائیے وانڈر اپنائی فرک نظر آئے گا وانڈر سیمینٹ فرک نظر آئے گا yes yes match میں دوب گئے اور ہینڈ واش پول گئے ہینڈ واش رمائندر بائیو ہینڈ امبیسیڈر سچین تینڈل کرکہ سیولون سوست انڈیا میشن مرے کے بعد سواگت ہے آپ کا آپ کو بتا دیں بھارتی ریلوے آج سے اترپورو کے راجیوں کے لیے بھارت گورو ڈی لیکس ٹورس ٹرین نام سے ایک نئی ریلگاڑی شروع کر رہا ہے اس ریلگاڑی کو بھرمڑ کارکرم نورٹ ہیز ڈسکوری بیونڈ گوہاتی کے لیے خاص طور پر چلائے جا رہا ہے اسے وشیش طور پر اترپورو کے راجیوں کی یادرہ کرنے والے پریٹکوں کے لیے چلائے جا رہا ہے اپنے پندرہ دن کے سفر میں یہ ریلگاڑی دلی کے سفدرجنگر ریلوے سٹیشن سے شروع ہو کر اترپورو میں آسم کے گوہاتی اور شیف ساگر ترپورا میں اناکوٹی اگرطلا اور ادھائپور ناغالینڈ کے دیمہ پور اور کوہمہ تتھامی خالے میں شیلونگ اور چیرپونجی سمیت آنے کئی مہدوپور جگہوں کو کبر کرے گی ان سب شہروں میں پریٹکوں کو یہاں کی خاص جگہوں کے درشن کرنے کو ملیں گے اور اترپورو کو اور ٹھیک سے جاننے کا موقع ملے گا اور راشتری سرکشا گارڈ آج دلی میں تیرے ہیویں اکھیل بھارتے پولیس کمانڈ اوپراتی اگدائے وجود کر رہا ہے اس افسر پر بھارتے تھلسین آدھیک جنرل منوج پانڈکار اکرم کی مکھے آتیتھی رہیں گے یہ ایک راشتری اسطر کی وارشک پرتیوگتہ ہے اس پرتیوگتہ کو کینڈری سشیستر پولیس بلوں اور راج پولیس بلوں میں سے کمانڈو اس کی شاریرک فٹنیس شاریرک کاشل مانسک مضبوطی شوٹنگ کاشل اور نیترت وجہ سے گڑوں کے آدھار پر سرفشریشت کمانڈو ٹیم کا چیان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ڈلی کے تالکٹورہ اسٹریریم میں آج آرے سماج کے ایک سو اڑتالیس میں ستھاپنا دیوس کی پورو سندھیہ پر ایک کارکرم کا آئیوجن کیا جائے گا کینڈری گریہ وم سہکاری تمانتری امیت شاہ آئیوجت کارکرم کو سمبودھت کریں گے اور اب بات کر لیتے ہیں موسم کی راجدھائیں ڈلی انسی آر سمیت اتر بھارت میں موسم کا مزاج کافی بدلہ ہوا ہے موسم وجیانکوں نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں ڈلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں عام طور پر بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش کی بھوشیوانی کی ہے راشدہ راجدھانی میں کل گرج کے ساتھ ہلکی سے مدھم بارش ہوئی جس سے موسم اور سہاونا ہو گیا وہیں ہلکی ٹھن بھی بڑھ گئی پالم کشیتر میں 10.4 ملی میٹر ورشہ درچ کی گئی جبکہ سفدر جنگ کشیتر میں 6.6 ملی میٹر ورشہ ہوئی موسم ویبھاگ کے انصار ادھک تمتاپمان 27.1 دگری سیلسیس درچ کیا گیا جو سامان اسے 3 ڈگری کم ہے جبکہ نیونی تمتاپمان 17.4 دگری سیلسیس درچ کیا گیا جو سامان اسے 1 ڈگری ادھک ہے ادھر پہاڑوں میں بھی بارش کا دور جاری رہا ہے ہیمانچل کے اونچائی والے علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے موسم ویبھاگ نے ہیمانچل میں 23 مارچ تک بارش کا انمان ویقت کیا ہے وہیں پورووتر راجیوں میں بھی بارش ہو رہی ہے اتر پردیش کے کئی ایک حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے راجی کے کئی زلوں میں کل بارش کے ساتھ تیز ہوایں بھی چلیں موسم کی اس اچانک کروٹ سے تاپمان میں کافی گراؤوٹ درج کی جا رہی ہے وہیں راجستان میں لگاتار موسم بگردہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے پردیش میں بارش اور اولے گرنے سے پارے میں کافی گراؤوٹ درج کی جا رہی ہے جس سے موسم تھنڈا ہو گیا ہے راجی میں چل رہی تھنڈی ہواوں سے سردی کا احساس ہونے لگا ہے سوموار اور راجستان کے کچھ علاقوں میں سوموار کو تیز بارش ہوئی تو وہیں لگاتار بارش آندھی توفان اور اولہ ورشتی کسانوں کی جنتہ بڑھا دی ہے ہنمانگر زلے کے کئی قصبوں میں اولوں کے ساتھ تیز بارش ہوئی موسم ویبھاگ نے تیز بارش کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ہیماشل پردیش اتراخن پنجاب ویبھاگ نے ان راجیوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پردی گھنٹی کی رفتار سے آندھی بجلی گرنے کے ساتھ اولہ ورشتی اور تیز ہواو کا نمان بتایا ہے راشتری راجدان ایسی ورش یا پون آباد ہو سکتے ہے نیونیتم تاپ مان سورہ ڈگری اور ادھ تاپ مان 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہے گا ممبئی میں آسمان ساف رہے گا نیونیتم تاپ مان 22 ڈگری سیلسیس اور ادھ 32 ڈگری کے آس پاس رہے گا کھولکاتا میں آم طور پر بادل چھائی رہے گے اور دو یا ایک بار ورش ہو سکتی ہے نیونیتم تاپ مان 20 ڈگری سیلسیس اور ادھ 28 ڈگری کے آس پاس رہے گا چھائی میں گرج کے ساتھ ورش ہونے کی سمبھا نیونیتم تاپ مان 20 ڈگری سیلسیس اور ادھ ادھ ڈگری کے آس پاس رہے گا رکھیں گے ایک چھوٹے سے بیک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ڈی 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 شروع کرو ڈالو بنیاد گھر مہل نظر آئے گا ونڈر لائی ونڈر اپنائی فرق نظر آئے ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے بفے پہ ٹوٹ پڑو میرے بھاراتی پہلے ٹوٹو ہینڈ واش پہ انجوی ہینڈ واش ریمائنڈر با یو ہینڈ امبیسیڈر سچین تینڈلکر کا ہا سیولون سوست انڈیا میشن بے کی باز سواگت ہے ایک سمیہ تھا جب ہر دوسری چھت پر گوھرائیہ کا جھنڈ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل ہی جاتا تھا لیکن اب خوجنے سے بھی با مشکل گوھرائیہ دیکھنے کو ملتی ہے ویلوکت ہوتے اس پکشی کو بچانے کے لیے ادائپور کے ایک پکشی پریمی نے گوھرائیہ کو سرکشت کرنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ جگہ گھوسلوں کا نرمان کیا ہے انہوں نے اپنے آنگن میں گوھرائیہ کے لیے دانا پانی کا اندازام کیا ہے گوھرائیہ کی چہچہہہٹ سے ہی ان کی دنچریا شروع ہوتی ہے پریابرین اور پکشی پریمی کے روپ میں وہ اپنی پہچان بنا چکے ہیں کنڈری اور ان وشویدیالیوں میں اس ناتھ کو تر کارکراموں میں پرویش کے لیے کومن یونیورسٹی این فرنس ٹیسٹ سی یو ای ٹی پی جی کے لیے آوی دن پر کریا شروع ہو گئی ہے وشویدیالی اردان آئیو کے دھرکشو ایم جگدیش کمار نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ راشتری پریقش ایجنسی اس ناتھ کو ترکار کارکراموں میں پرویش کے لیے سی او ای ٹی پی جی پریقشہ آئیو جت کرے گی امیدوار انیس اپریل تک سی او ای ٹی ڈو ای ٹی ڈو ای ڈو ای ڈو ای ڈو ای ڈو ای ڈو ای اس سال جنوری میں کل چودھا لاکھ چھانسی ہزار صدس سے شامل ہوئے ہیں اٹھارہ سے ایک کس ورش کے دو لاکھ چھپس ہزار صدس سے سب سے ادھک شامل ہوئے بائیس سے پچیس ورش کی آئیو سموخ کے دو لاکھ چھپس ہزار صدس سے شامل ہوئے ہیں منٹرالے نے بتایا ہے کہ ادھکانچ صدس سے انہی دیش کے سنگٹھے تک شیطروں میں پہلی بار نوکری کی شکوات کی ہے منٹرالے نے کہا ہے کہ اس دوران کیول تین لاکھ چون ہزار صدس سے ای پی ایفو سے باہر ہوئے ہیں جو پچھلے چار مہینوں میں سب سے کم ہیں راجیبار آنکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ سنگٹھن میں کرناٹک اترپردیش شوٹی شاہ دلی اور ہماشل پردیش سہت انہی راجیوں سے نئے انش دھارک شامل ہو رہے ہیں جنوری میں سنگٹھن میں شامل ہوئے کل صدسیوں میں 22.7 3% کے ساتھ مہاراشتر اگرڑی رہا اور جن بھاگی داری کے لیے کرناٹک آج یوگ لٹوسی اور ویلنس والا راجی کی طرف بڑھ رہا ہے کرناٹک کے ہر گھر میں یوگ پہنچے اس کے لیے بیتے ایک سال سے یوگ آثن چل رہا ہے کرناٹک پہلا ایسا راجی ہے جس نے نئی شکشہ نیتی کے تہت سکولوں میں یوگ کو انیوارک کیا ہے پیش ہے ہمارے سموات داتا نتیندر سنگھ کے یہ خاص رپورٹ انترہاستی یوگ دیوست کو لے کر ہر راجی کچھ نہ کچھ الگ کرتا ہے ایسا ہی ایک نیا پریوگ کرناٹک نے کیا پچھلے یوگ دیوست سے لگتار میراثن کی طرح پورے کرناٹک میں یوگ آثن شروع کیا گیا لگتار ایک سو پچاس دنوں تک سکول کالیج اور پارکوں میں یوگ کے بارے میں لوگوں کو پرسکشت کیا گیا راجی کے تیرہ ہزار فیجیٹل ٹیچر اور کئی یوگ سنسطانوں کو اس میں جوڑا گیا آن لائن رجسٹریشن بھی شروع کیا گیا اور قریب پندرہ لاکھ لوگوں کو آن لائن رجسٹر کر آیا گیا جس میں بچے مہلائے اور بزرگ شامل ہے جس کا نتیجہ رہا ہے کہ 16 فروری کو 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے صبح 6 سے 8 بجے ایک ساتھ پورے کرناٹک میں یوگ کیا جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا یہ ہم نے ہر ساتڈے سنڈے اس کی پریکٹس شروع کر دی اپنے ٹرینرز کو پیٹی ٹیچرز ان کو ٹریننگ دی آیوز ٹی وی جو ہے اس کو ہم نے یہاں پارٹنر بنایا ایک ٹیکنیکل پارٹنر تاکہ آن لائن ٹریننگ بھی تو مجھے آج 6 سے 8 ہے میں کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی ہوں ٹاکٹس لیکن مجھے کم سے کم دن میں ایک بار کرنا ہے تو ڈیجیٹل ریچ جو ہم نے بہت سوشل میڈیا کو بہت اچھے سو یوٹیوب چینل کو یوز کیا تو کرتے کرتے ہمارا دو کروار لوگوں نے اس میں ڈیجیٹل بھاگ لیا ہے کرناٹک پہلا ایسا راج ہے جس نے نئی سکشہ نیتی کی تحت سکولوں میں یوگ کو انیوارے کیا تاکہ بچے نہ شاریرک روپ سے بلکی مانسک روپ سے بھی مضبوط ہوں یوٹ فور یوگا یوگا فور یوٹ اس چیز کو ہم آگے لے جا رہے ہیں کہ اگر بچوں میں یہ ایک لائف سٹائل کا آجاتا کہ مجھے صبح اٹھنا ہے اور مجھے پہلی چیز یہ کرنی ہی کرنی ہے اور یوگا سے میرا جو خاص ہے کم سے کم پانچ منٹ کا دھیان ضرور کرنا ہے تو اس کو ہم آگے ان کے پیرنٹس تک ان کی فیملی تک اور سپیشلی میں کہوں گی جو لیڈیز ہیں جو ان کو شاید باہر موقع ہی نہیں ملتا جا کرنے کا تو ان کو آگے سکھانے کا جو جا رہے ہیں تو جن بھاگیداری کے زریعے کناطک آج یوگ لیٹریسی اور ویلنیس والا راجی کی طرف بڑھ رہا ہے کناطک آئیٹی سٹیٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ راجی یوگ فور یو تھیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بلکل کہتے بھی کہ کریں یوگ اور رہیں نیروگ اور آپ کو بتا دیں دلی پریس کلاب میں اکھل بھارتے یونانی تیبی کانگریس نے ایک مفت چکت سا شویر کا آیو جن کیا اس کارکرم نے یونانی سکول آف مارسن کی پر بھا آرہتا اور لابوں کو بڑھا دیا ہاں کہ آیوش منترالے کے گھٹھن کی گارن یونانی دواؤں کی لوگ پریتہ میں بردھی ہو رہی ہے اور دواؤں کا کوئی دش پر نہیں ہے پبلک جو ہے ایلوپیتھی سے اوپ کر دیسی دواؤں کی طرف آ رہی ہے دیسی دواؤں میں یونانی ایک بار دواؤں اس کا استعمال کرتی ہے تو وہ دوبارہ اس کو طلب کرتی ہے اب چونکہ اس وقت جو آیوش منترالے بن گیا ہے ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے بھارہ سرکار کی طرف سے کئی سارے بڑے بڑے ہاسپٹل وہاں بھی اس کے برانچ کھل گئی ہیں پبلک میں آویرنس پبلک بھی یونانی کی طرف کافی زیادہ پہلے سے آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر سائیڈ ایسفیکٹ تو ہیں نہیں انسومنیا ایک بیماری جیسے نیز کا نہ بڑی کمپلینٹ ہوتی ہیں مریضوں کی پیٹ کی کبز ہوتا ہے کانسٹیپیشن گیز بننا کھانا حضم نہیں ہونا اس طرح سے ہر ہر گھر یونانی ہر گھر نورانی ہمارا ایک نعرہ ہے یونانی اپچار جنتہ کے دوار مشن دوہ ہیں یا پھر جو ہم پر پر دوائیں پر ہوتی ہیں جیون پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ان دواؤں کو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ زیادہ کارگر ہوتی ہیں فلحار بلیٹن میں بقت ایک چھوٹ سے بریک چل اپنا گار دے پین دے آر بی آئی کہتا ہے اپنا پین OTP CVV یا internet banking password کسی کو نہ دے آن لائن بانکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر موبائل اور سیکیور نیتورک سے کرے ہاں یہ کھانے کی چیمپیونشپ تھی کیا آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے ہاتھ دھو کر کرو اپنی پارٹی ہینڈ واش ریمائنڈر بائی ہینڈ امبیسیڈر سچین تین دل کر کا سیولان سوست انڈیا میشن برے کے بات سواجت ہے آپ کا اندر راشتری مدرکوش کی کاری کاری کرم کو منظوری دی ہے اس کاری کرم کی تہر شری لنکہ کے کاروں کی دشا میں آگے بر سکی گا آئی ایم ایف کی اس منظوری کے بعد وستارت نے دھی سو ویدھا کی تہہت شری لنکہ سات ارب ڈالر تک کی راشی حاصل کر پائے گا شری لنکہ کو سنکر سے اُبار لنکہ چار ارب ڈالر کی سہایت دی تھی اور کالا ساغر رناج سعودی کے وستار کے بعد روس نے سعودی میں اور وستار کرنے کے لئے کچھ نئی شرطیں رکھی ہیں روس نے کہا ہے کہ پشتمی دیشوں کو روس سے کچھ پرتبند ہٹانے ہوں گے یہ کہا ہے موسکو میں روس افریقی سن سدی ایسن میلن کے دوران راشت پتی پتن نے کہا ہے کہ اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو روس افریقی دیشوں کو مفت میں اناج دے سکتا ہے یوکرین اور روس کے کالا ساغر ستھر بندر گاہوں سے اناج سرکشت نے ریاض کرنے کے لیے کیے گئے سودے میں حال ہی ساتھ دن کا وستار کیا گیا تھا وہیں یوکرین اور پشمی دیش سودے میں 120 دن کا وستار چاہتے ہیں وہیں پینشن سدھار ودھے اککو لے کار ارطوی عوستہ کی اسطحیتی سے گزر رہے فرانس میں نیشنل اسیمبلی میں 287 مت چاہیے تھے جبکہ عوشوا پرستاؤ کے پکش میں 278 مت ہی پرابت ہوئے وہیں پینشن سدھاروں کے خلاف فرانس میں پردرشن ابھی بھی جاری ہے راشپتی میکرون کی سرکار پینشن سدھاروں کے ذریعے ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سال سے گھوش راں کی ہے اور چین کے راشپتی شی جن پینگ روس کے دورے پر ہیں موسکو میں روسی راشپتی بلاد میر پتین اور چین راشپتی شی جن پینگ کے بیچ کئی گھنٹوں تک باردہ ہوئی تھی دونوں نیتاؤں نے دویپکش سمبند سہیت یوکرین سنکٹ پر بھی چرچہ کی موسکو پہنچ پر جن پینگ نے کہا کہ پتین کو اگلے سال ہونے راشپتی چناؤں میں لوگوں کا سمرت ملے گا شی جن پینگ نے کہا دونوں دیش کے ویبھنک شیطروں میں سہیوک کو اور مضبوط کرنے پر زور دینا چاہیے جس سے بہو پکشی ہے یہ دیش اپنے خود کے رکش بھنداروں اور نئی خرید کے ذریعے یوکرین کو اگلے ایک سال کے دوران یہ آپ پورتی کریں گے ای ایو کے ویدیش نیتی پرموخ جو سے بوریل کے پستاو کے بعد منتریوں نے سیوجنا کو منظوری دی ہے جو سے بوریل نے اپنے پستاو پیٹرولیم منتری نے اپنے پت سے اسطیفہ دینی گھوشنا کی ہے پیٹرولیم منتری نے کہا کہ پرشت چار کے آروپ میں چھے لوگوں کی گرفتاری کے بارد چھوڑنے کو تیار ہے تاکہ جانچ پر بھاویت نہ ہو پر پیٹرولیم منتر گھاٹے میں ڈالنے کا آروپ ہے اور رکھیں گے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے بریک کے اس پار ہوں گی کھیل کی خبریں آپ دیکھتے رہے ڈیٹی نیوز شروع کرو ڈالو بنیاد گھر محل نظر آئے گا ونڈر لائی ونڈر نائی فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا بریک 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 سواغت ہے اور آئیے نظر ڈالتے ہیں کھیل جگت کی خبروں پر ڈلی چل رہی مائلہ وشو مکے بازی چیمپنشپ میں آج موجودہ وشو چیمپن نکھت زرین 52 کلو گرام فار ور کے مقابلے میں راؤنڈ آف 16 میں میکسی کی پیٹریش نیتو بھی 48 کلو گرام بھار ورگ کے مقابلے میں رنگ میں اتریں گی انتیم 16 کے میچ میں تاجکستان کی سمیہ خوسم ہو سے ہوگا ادھر منیشہ 57 کلو گرام بھار ورگ میں اپنی چنوٹی پیش کریں گی انتیم سولا میں وہ ترکی کی مکے باز نور ایلیف ترحاند کا سامنا کریں گی جبکہ شاشی چوکڑ انتیم 16 میں 300 کلو گرام بھار ورگ میں جیپان کی مائی کی بھڑھیں گی اس کے علاوہ جیسمن اور منجو بیمبور یا بھی اپنے اپنے مقابلے کھلنے رنگ میں اتریں گی وومنز پریمیر لیگ میں آج دو مقابلے کھلے جائیں گے پہلے مائچ میں ممبای انڈیانز کا سامنا روال چیلنجز بینگلور سے ہوگا یہ مقابلہ ممبای دی وائی پارٹل سٹیڈیم میں کھلا جائے گا ہرمن پریت کور کی کپتانی میں ممبای پلے آف میں پہلے ہی پہلے مہین دن کے دوسرے مقابلے میں دیلی کپٹل سٹیم یوپ وارئیر سے بھڑے گی یہ میچ برے برے بارن سٹیڈیم میں کھلا جائے گا میک لیننگ کی کپتانی میں دیلی پی 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 چیتے ہیں پلے آف میں پہنچ چکی یوپ نے پچھلے میچ میں گجرات کو ہرائیا ہے دیلی کی ٹیم کافی سنت رہی ہے بلے بازی ٹیم کی بڑی طاقت ہے سیف انڈر 17 مہیلہ فوربول چیمپنشپ میں بھارتی ٹیم نے اپنے ابھیان کے شروعات دمدار جیت کے ساتھ کی ہے بانگلہ دیش میں کھلی جا رہی اس پرثیوکتہ میں بھارت نے اپنے پہلے مقابلے میں نیپال کی ٹیم کو چار ایک سہرہ دیا انگلنگ کی فوربول ٹیم کو تگڑا جھٹکا لگا ہے دہصر ٹیم کے اہم مارکس ریش پور مہسن ماؤن اور نکپو پہ اس مہینے ہونے والے یورو 2024 کے مقابلے چھوٹ کے چلتے ٹیم میں شامل نہیں ہے ریش پور کو ایف کپ کے مقابلے چھوٹ لگی تھی ریش پور جو کی فارم میں چل رہے ہیں نکتر ویش کپ پہ دوران تین گول اور کہتے ہیں کہ ارجا کا سنرکشن اور اس کا اسٹھتا مپیوگ بہتر بھوشی کی کنجی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ریپورٹ کی کس طرح پونے میں مسر Olive Coop لیمیٹیڈ نے 2016 میں 80 کلو وارٹ کے 100 پینل اس حافظ کی جس سے ان کی بجلی کی عوش اگر بھاری کمی آئی ہے کے نیواسی جنہوں نے ایک انوٹھا پریاس کیا ہے ان لوگوں نے اپنی پوری سوسائیٹی کو سولر پاور سے لیس کیا ہے دو 2016 میں 50 KW کا 33 لاک روپے میں ہم نے یہ پروڈ کھڑا کرنے کا پروگرام چالو کیا جس کی مہینے کا دی لاک روپے تک ہمارا بیل آتا تھا جو ابھی سولر بیٹھانے کے باد میں 0 روپے سے 5000 روپے تک ابھی ہمارا سولر کا بیل آ رہا اور بہت ٹائم پہ تو 0 یا سی رینٹی بیل آتا ہے اور جیسے اس پہ ہمارا بھی سٹریٹ لائٹس پیسج کی لائٹس پارکنگ لائٹس پیر اپنا موٹر پمپس سٹریٹ لائٹس یہ سب ابھی ٹوٹل اس پہ چل رہا ہے لیپس ہے اور آگے ہم لوگوں نے یہ چارجنگ سٹیشن کا بھی ہم نے پرویجن چالو کر رہے ہم لوگ دوسرا سی چیز چیز دیرے دیولپ ہو رہی ہے انہوں نے اپنی چھت پر 50 کلو وات کا سور پینل اس تھاپیت کرنے کے لیے لگ بھگ 31 لاکھ روپے خرچ کیے آپسی سہی یوگ اور رنگ کی مدد سے 30 کلو وات کی اترکت سور اوڈجا اکائی ستھاپت کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے اترکت خرچ کیے گئے پھر کیا تھا سور اوڈجا پینل وں مہزار سولہ سے سولر کا ایمپلانٹیشن کیا ہے تب سے ابھی تک ہمارا سوچائٹی کا مینٹیننس ہے وہ اتنا ہی ہے جو بیجلی کا خرچ ہوتا تھا ہر مہینے میں تو وہ بڑھ نہیں رہا اہنے ابھی آئی نہیں رہا ہم سولر سے جو بیجلی کی اترکت کر رہے اس کے وجہ سے اور ہمارا مینٹیننس میں جو کافی بڑھا ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے نیویش کی وصولی سور پینلوں کے رکھ رکھاو کے باوجود ہوئی یہ سور پینل پرتی ماہ ایک لاکھ روپے سے ادھک کی بجت کرنے بے سکشم ہے اور سوسائیٹی کا ماننا ہے کہ یہ انہیں اپنے جیون کال میں 16.04 کرون دوپے کی جیون بھر کی بجت 25 ورش میں دیں گے اور لگ بھگ 1570 ٹن کاربن اُتھ سرجن کو روکیں گے اس سوسائیٹی کے صدر سے پیسے بچاتے ہیں اور کوئلے سے اتپن بھاری بجلی کے اپراد بوت کو بھی دور کرتے ہیں ممبئی سے روحی ملک کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز کہتے ہیں کہ ویٹامین ڈ ایک ایسا پوشک تتو ہے جو شاریر ایک وکاس اور سواستی کے ویٹامین ڈ کی بھومی کا ہڈیو کو مضبوط رکھنے تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ویٹامین ڈ کا ہمارے سواست کو بہتر رکھنے کے لیے بھی ویشیش یوگدان ہے بچوں کے سمپورن شاریر ایک وکاس کے لیے ویٹامین ڈ پوشک تتو کی آوش کتہ ہوتی ہے وہیں مہیلاؤ کے سواست کو ٹھیک رکھنے کے لیے بھی ویٹامین ڈ کی بھومی کا اہم ہے ہماری جرورت ہے ویٹامین ڈ کی سورج کی روشنی سن لائٹ سے ہوتی ہے سن لائٹ جب ہماری سکن پر گرتی ہے تو اس سے ویٹامین ڈ بنتا ہے اور یہ ویٹامین ڈ خون میں جا کے ہماری ہڈ اور ماس پیشیوں کو سرکشت کرتا ہے ان کو پاور دیتا ہے اور یہ تو مکھے کرنے ہے اس کے علاوہ ویٹامین ڈ کے اور کئی بھی چھوٹے چھوٹے رول ہیں جن میں بوڈی کو پورے نورمل طور سے کام کرنے کے لئے بہت ضروری ہے ویٹامین ڈ کی پریابت ماترہ بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور ان کے سمپورن وکاس کے لئے اوپیوگی ہے آوشک ہے کہ شریر میں ویٹامین ڈ کی کمی نہ ہونے دیں جس سے کئی طرح کی بیماریوں سے بچا ہو سکے جو ویٹامین ڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا عمر کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے عام طور پر 800 سے لے 1200 یا 1200 یونٹ روج کا ویٹامین ڈ چاہیے ہوتا ایک نورمل آدمی کو اور اس کے لئے ہم اگر آدھے گھنٹے سے لے کے 45 منٹ تک سورج کی روشنی میں بیٹھ جائیں جس میں ہمارے دونوں ہاتھ اور چہرہ سورج کی روشنی سے ایکس پوز ہوں اور لگاتار اگر آدھا گھنٹہ گرم بیٹھ جائیں تو ہمیں اتنا ویٹامین ڈ مل جائے گا جتنی ہماری اس دن کی جرورت ہے اور اس میں دھیان رکھیں کہ جب سورج کی روشنی چمڑی پر گر رہی ہے تو ہمیں کوئی sunscreen نہیں لگائی ہو گلاس کے تروں نہیں آرہی ہو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 10 منٹ سویر بیٹھے 10 منٹ شام کو بیٹھے تو ہمارا کام ہو جائے گا ایسا نہیں اگر ہم کو بیٹھنا ہے تو ہمیں لگاتار آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے اس سے ہم کو اس دن کا ویٹامین ڈ پورا مل جائے دھوک میں کچھ سمئے کے لئے اوشے بیٹھیں جس سے شریر میں پریابت ماترہ میں ویٹامین ڈ بنے اور ہمارا سواست ٹھیک رہے کرن بھار دواج ڈی 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 اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی ڈی 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 پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آج اس نئی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں ایک نیا نام بھی دیتے نام عزیزن بھائی مجرہ کر کے لوگوں کا دل بہلا مردوں کو لگتا ہے وہ ہماری ایک 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 گدا کی بولی لگاتے لیکن تم اپنے کیمت خودتائے کرنا اوٹھے کی وہ لڑکی بن گئی سوراچ کی لڑا عزیزن نے دیش کے بٹھی کے لیے ایک بار دہیں شو بار پر سکتی ہے جناب کو لڑے شریعن یادی میلٹ سے پوشن کا بھنڈا مانے گیا اب سارا سنسار انتر راشتریہ میلٹ ورش دو ہزار تئیس کے انترکت ویشوک میلٹ سمیلن کے اپلکش میں پردھار منتری شریعن نریندر موڈی کا احوان جو لوگ ان دنوں دلی میں ہو یا دلی آنے والے ان سے بھی آگرہ کروں کہ ایک ہی جگہ پر ملٹس کی پوری دنیا کو سمجھنا اس کی اپیوگیتہ کو سمجھنا پرکروتی کے لیے سواست کے لیے کسانوں کی آئے کے لیے میں آپ سب کو آگرہ کروں گا یہ ایکجیبیشن جرور دیکھیں ملٹس اگا کر کروڑوں کسانوں کی جیون میں نئی امید اور جن جن کو سہت کی سوکات دینے والے شریعن یعنی ملٹس پردرشنی میں آپ کا سواگت ہے 18 سے 22 مارچ بھارتیہ کرشی انساندھان سنستان پوسا کیمپس نئی دلی سبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کرشی ایوام کسان کلیان منطرالے بھارت سرکار موسیقی موسیقی موسیقی